بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مذکراتا کل کلاتا خوش اور آباد رکھے میں کل آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کر پایا اصل میں میں اپنے بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سیٹی تھا اور جس ایریے میں میں تھا وہاں پر نیٹورک کا بہت زیادہ ایشو تھا ویسے اوبرال پاکستان میں آج کل نیٹورک کا بہت ہی سٹرانگ قسم کا ایشو چل رہا ہے جو لوکل نیٹورکس ہیں نا پیڑا درکھ ہے ہر بندہ ایشو اس کو رو رہا ہے لیکن ہمارے لوگر پنجاب میں جنوبی پنجاب میں تو اللہم آپ کرے بلکل ہی ستیاناس ہے نا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سٹی میں 4G چل رہا ہوتا ہے گاؤں میں 3G چل رہا ہوتا ہے گاؤں میں چھت کے اوپر 3G ہے گھر کے اندر 2G آ رہا ہوتا ہے اور کمرے کے اندر نو سکنال آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے بیڑا گھرک ہے نیٹورکنگا تو ویلج ایریہ سارے اسی طرح سے چل رہی ہیں خیر میں جس ایریہ میں تھا وہاں پر بھی نیٹورک کا سیچویشن کچھ اسی طرح کی تھی تو میں وہاں پر نہ تو کچھ ریسرچ کر پایا اور نہ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر پایا تو رات ایک لائف سیشن لگا جس میں مجھ سے سوالات کیے گئے اور کافی ساری باتیں لائک میرے بارے میں کی گئیں لیکن میں فرسٹ آفال آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا سلسلہ کیاں سے سٹارٹ ہوا آج سے کافی دن قبل نجمہ نے کسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے پبلک کو یہ بتایا کہ میرے مینیجر نے فلاں کام کر دیا مطلب میں نے یوٹیوب کے حوالے سے مینیجر رکھا ہوا ہے اس نے ویڈیوز اپ ڈاؤن کر کے آگے پیچھے کر کے اپلوڈ کر دیں تو مجھے پتہ نہیں تھا پتہ نہیں کیا کیا لائک اس نے جہاں وہ آ کر یہ بتا دیا کہ اس نے ایک مینیجر رکھا ہوا ہے اب جیسے اس نے یہ کہا کہ اس نے مینیجر رکھا ہوا ہے تو اب سارے کے سارے لوگ یہ دونڈنے لگے کہ نجمہ نے کون سا مینیجر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب جو ہے وہ کوئی اس کا قریبی بندہ ہے کوئی سیٹی کا بندہ ہے میں ہوں نجمہ نے دو چار دن بعد آ کر یہ کھلر بھی کیا کہ اس کا جو مینیجر ہے وہ سیٹی سے رہنے والا کوئی بندہ ہے وہ اپنے جاؤپ بھی کرتا ہے نجمہ اس کو پیسے بھی نہیں دیتی کہ دو تین ہزار پیا اس کو دیتی ہے اور وہ ان سے لیتا بھی نہیں ہے تو نجمہ نے جب یہ یہ اپنے مینیجر والی بات کی تب سے ہر بندہ یہ نون رہے کہ نجمہ کا مینیجر کون ہے ٹھیک ہے اچھا اب چونکہ میں بہت پہلے نجمہ کے ٹیکنیکل کام کرتا رہا ہوں اس وقت جب اس نے چیرل نیا نیا بنایا تھا میں نے مونیٹائز کر کے دیا تھا ایڈسنٹ کے معاملات کر کے دیئے تھے ایچی کی جی میچی سب میں نے کر کرا کے دیا تھا تو اب لوگوں کے بہت سارے لوگوں کا شک میرے اوپر بھی گیا اب لوگوں کا شک میرے اوپر گیا میں نے اس کو گذر کر دیا اچھا ان دنوں کو اور چیز بھی چل رہی تھی کہ میں ڈیفرنٹ سیشنز میں جا کر کومنٹ سیکشن میں یہ ہنسی مزاق کر رہا تھا کہ میں نجمہ کے گھر شادی پر جا رہا ہوں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں تو میں نے کہا جی میں وقار کے ساتھ جا رہا ہوں برات کے ساتھ نجمہ کے ساتھ میرے تعلق نہیں ہے لیکن وقار کے ساتھ میں جا ہوں گا تو مجھ سے کسی نے کومنٹ سیکشن پوچھا کہ کیا وقار کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو میں نے کہا جی بنا لیں گے چیک ہے چونکہ میں نجمہ کو بہت سارا ٹرول کیا جا رہا تھا دنوں اور میں نجمہ کو تنز کرنے کی ویسے اس حساب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چاول کھانے جانا اس کے لئے مطلب میں مزاق کر رہا تھا خیر اس بات کو بھی چوڑا گیا نجمہ کے منیجر والی بات کے ساتھ اور میرے اوپر یہ لیبل لگا دیا چونکہ میں نجمہ کو باجی کہتا ہوں تو میں نجمہ کا منیجر بھی ہوں نجمہ کے لئے ٹیکنیکل کام بھی میں کر رہا ہوں بابا جی کا چینل پتہ نہیں کیا کیا لنگل دیکھیں میں ایک کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کسی کو باجی کہہ دینے سے بندہ اس کے ساتھ لنک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے ہماری شاوپ پہ بہت ساری خواتین دودھ وغیرہ لینے کے لئے آیا کرتی جب میں شاوپ پر میری ڈیوڈی ہوا کرتی جہاں سے کافی عرصہ قبل کی بار ہے تو میں ہر آنے والی خاتون کو بہن کہہ کے ہی مخاطب کرتا تھا کسی کو باجی بول دیا کسی کو آنٹی بول دیا کسی کو چھوٹی بچی ہے کسی کو بیٹا بول دیا کسی کو بیٹا کہنے سے وہ میرا بیٹا نہیں ہو گیا میرا بچہ نہیں ہو گیا کسی کو باجی بول دینے سے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ میرا لنک نہیں ہو گیا یہ مخاطب کرنے کا انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں زہرہ میں ایک مرد ہوں نا اس ساری کانٹروورسی میں یہ جو معاملہ چل رہے میں ایک مرد ہوں بیئنگ آمین میں اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے آپ خواتین کر سکتی ہیں آپ خواتین نجمہ کو نجو بھی کہہ لیں آپ اسے جھاڑوں کے مو والی اور پتہ نہیں کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں جھاڑوں کی چڑے لمبے ناک والی پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں میں کہوں گا وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک مرد کی harassment ہو جائے گی کہ یہ مرد کر رہا ہے that's why میں اسے باجی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ باجی کہنا بھی ایک تنزیہ وے میں ہوتا ہے یہ باجی والی بات تو ہو گئی کلیا ٹھیک ہے اب ایک بندی کو اگر میں باجی کہہ رہا ہوں جس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے لئے کام بھی کر رہا ہوں پھر میں اس کے لئے کام کیوں کروں مطلب لوگوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں ستارہ کا سپورٹر ہوں بہت سارے لوگوں کو کل کسی خاتون نے سیشن میں آ کر میرے اوپر یہ سوال بھی اٹھائے میں نے یہ نوٹ کیا ہے یہ سوال بھی اٹھائے گا کہ جی نجمہ کے ساتھ میں مل گیا ہوں نجمہ جو ہے وہ میری شاپ پر آئی تھی بابا جی کا چینل لے کر وغیرہ وغیرہ دیکھیں میری بات سنیں نجمہ کے ساتھ میں کیوں ملوں گا وائی نجمہ کو میرے چاچے تائے مامے کی بیٹی ہے کو میرے رشتے دار ہے یا نجمہ کے ساتھ میرے مفادات جڑے ہیں آخری ستارہ کا سپورٹر ہوتے ہوئے میں نجمہ کے ساتھ مل گئے ہوں جبکہ نجمہ ستارہ کی ستارہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے مجھے اس بات کا بات ہے نجمہ ستارہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے میں اس کے ساتھ کیوں ملوں گا ایک تو نجمہ کے ساتھ میرے کوئی رشتے داری نہیں ہے دوسرا میں مفادات کے لئے مل سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے نجمہ سے کیا مفادات ہو سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نجمہ مجھے پیسے دے گی وہ تو خود بھکی ننگی ہے وہ تو خود لوگوں سے لے کر خاتے ہیں وہ مجھے کیا پیسے دے گی کیا نجمہ کے ساتھ میٹ اپ کر کے مجھے شارٹ آؤٹ ملے گا مجھے زیارہ ویوز ملے گے نجمہ کے تو خود کوئی ویوز نہیں آتے اور میں ایک رییکشنس ہوتے ہیں وہ میں نجمہ سے زیارہ ویوز لے لیتا ہوں میں دل میں تین ویڈیوز بناتا ہوں میں نجمہ سے زیارہ ویوز ہوں زیارہ آپ نہیں کر سکتا ہوں میرے پاس بینگا رییکشنس میرے پاس کافی ساری اپورچنٹیز ہیں جو کہ نجمہ کے پاس نہیں بابا جی کے چینل والا میٹ اچھا بابا جی کو بابا جی کہنے پر بھی ایشو ہوتا ہے کہ جی میں کہتا ہوں کہ جو ان کی عزت کریں وہ ایج میں بڑے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بابا جی کہہ کے مخاطر کریں دیکھیں میں میری ایک نیچر ہے یار میں پر نیچر کے حصہ آپ سے چلتا ہوں میں نے جب میں ستارہ کے گینس ٹپ میں نے ستارہ کبھی کبھی غلط نام نہیں لیا تھا سلمہ کو لوگ انصاف بھی بھی کہتے ہیں لوگ اس کو صدمہ بھی بھی کہتے ہیں لوگ اس کو جو وہ پنک سوفا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں میں بڑی باجی کہتا ہوں لیکن میرے کام کرنے کا انداز ہے لوگ میرے اسی انداز سے مجھ سے متاثر ہوتے ہیں میں اخلاقیت کے لیول سے نیچے نہیں جاتا میں کسی کے بارے میں کسی کے اگینسٹ بھی بات کرتا ہوں تو میں اخلاقیت کے لیول سے باہر جا کر بات نہیں کرتا میرے اپنا انداز ہے میرے اپنی الفاظ ہے یار میرے دشمن کو بھی اگر کسی کو ایکسپوز بھی کرنا ہے تو اخلاقیت کے دائرے میں رہ کر ہی بات کرتا ہوں اس سے باہر میں نہیں جاتا تو خیر میں نے ہوا کچھ ہی ہو یہ بابا جی کو بابا جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو بڑھا یا پھر جا وہ اس طرح کی میں نہیں لفاظ استعمال کر سکتا یار یہ میری تربیت نہیں ہے میں بابا جی کو بابا جی ہی کہوں گا باقی بابا جی کے بارے میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے جو چیزیں میں نے بابا جی کے بارے میں بتانی ہیں جو ایکسپوزنگ میں نے جو بھی معاملات کرنے میں اس کو وہ بابا جی کہتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں بابا جی نے فلاں غلط کام کیا بابا جی نے فلاں کیا بابا جی فلاں بابا جی اچھی بابا جی اچھی بابا جی میچی تو میرے لئے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو بڑھا کہہ کے ہی مخاطب کروں مقصد میسج ڈلیور کرنا ہوتا ہے اور میسج کو آپ اچھی الفاظ میں بھی ڈلیور کر سکتے ہیں سننے والے کو اچھا لگے نہ کہ سننے والے کو جب وہ سن لاؤ آپ کے الفاظ نہ کہ سننے والے کو وہ فیلنگز آئیں کہ یار یہ تو بندہ خود ہی گندہ بندہ ہے اس کے تو الفاظ ہی گندے ہیں یہ کسی کے بارے میں ہمیں صحیح بات کیوں بتائے گا اور کیسے بتائے گا ٹھیک ہے نا تو بات کرنے کا کام کرنے کا انداز ہوتا ہے یہ میرا اپنا انداز ہے میں اگر کسی کو باجی کہہ کے میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں میرا پوائنٹا فیو میٹر کرتا ہے میرا میرے تھوٹس اس کے بارے میں میٹر کرتی ہیں میں کیا نام لے کر مخاطب کرتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے خیر ایک بات تو ہوگی کلر اب یہ میٹر سٹارٹ کیسے ہوا بابا جی کے چینل والا لوگوں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نجمہ چینل لے کے نہیں ایسا نہیں ہوا مریم سیسر نے اپنی ویڈیو میں بابا جی کو یہ مجھو جو ہے وہ لائک ان کو غلط فہم ہی ہوگی وہ شاید سمجھ نہیں پائے سو میں ابھی آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں فرسٹ او فال تو ذرا آپ یہ مریم سیسر نے بابا جی کے بارے میں کیا کہا تھا اور کس وے میں کہا تھا پہلے آپ یہ ذرا سنیے یہ مریم سیسر کی جو ویڈیو ہے یہ ایسے چار دن پہلے کیا مریم سیسر کی جو ویڈیو ہے مریم سیسر کی جو ویڈیو ہے یہ ایسے چار دن پہلے کی ہے چار دن پہلے کی اس میں مریم سیسر کی جو الفاظ تھے جو انداز تھا یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہی ہے میں نے بھی دیکھا تھا یاد میں ملتا کچھ پاگل بے وکوف تو نہیں ہوں اس دنیا میں میں نے بھی کچھ پچیس چھبیس ستائیس سال گزارے ہوئے ہیں اولا بندہ کس وے میں کس ٹون میں کس انداز میں کیا بات کر رہا ہے اس بات کے پیچھ کا مطلب کیا اور وہ بات کیوں کر رہا ہے یہ سارا کچھ میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں فرسٹ آف آلیہ آپ مریم سیسر کی بات سنیے یہ کہہ رہی ہیں تو یہ یہ ٹونٹ مار رہی تھی بابا جی کو ٹونٹ مارنے کے انداز میں انہوں نے میرا ذکر کیا ٹھیک ہے اچھا مجھے اس بات کا پتا تھے بابا جی ٹونٹ مار رہے ہیں پھر میں نے جب اس بار میں بات کی بابا جی میرے پاس آئے یہ چینل والے سیرہ میٹر ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب میں نے چینل کے حوالے سے بات کی تو پھر میں نے کیا بات کی یہ بھی سننی دیئے کیا ہے یہ کیا ہے یہ میں نے مریم سسٹر کے ویڈیو بنانے کے تین دن بعد ویڈیو بنائی مطبعہ ان تین دنوں میں یہ سارا پراسس ہو بابا جی کا میرے پاس آنا میرا ان کا چینل کو دیکھنا ان کے چینل کو دیکھنے کے بعد اس پر ٹیکنکلی جو بھی معاملات تھے وہ کرنا کرکنانے کے بعد جو ہے وہ یہ لائک میرا اس بات پر متفق ہو جانا کہ نہیں اب یہ واپس نہیں ہا سکتا پھر اس کی ساری ڈیٹیلز میں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس میں تین دن لگے اور یہ ایک دن قبل میں نے ویڈیو بنائی ہے کل میں نے یہ ویڈیو پبلک کی تھی کل یہ شاید پس ہوں ٹیک ہے میں نے یہ ویڈیو پبلک کی تھی اس میں میری الفاظ یہ تھے کہ بابا جی کو مریم سسٹر کی اور باتیں جو ان کو شاید سمجھ نہیں آئیں لیکن ایک بات انہوں نے پلو کے ساتھ باندھی جو ان کے مفاد میں جا رہی تھی کہ پروفیسر آزم کے پاس جانا ہے اور بابا جی میرے پاس پہنچ گئے مجھے پتا تھا مریم سسٹر نے ٹونٹ مارا ہے اور بابا جی نے اس ٹونٹ کو سچ مان لیا ہے that's why وہ اس جہاں وہ میرے پاس پہنچ گئے تو میں نے ان کے اس عمل پر ان کو ٹونٹ مارا کہ باقی تذہر ہی سمجھ آیا جو باقی ساری باتیں کریں یہ والا آپ کو بچے سے سمجھ آ گیا اور آپ جہاں وہ میرے پاس پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو سمجھ آئی میرے پاس اچھا اس میں میں نے کیا کہا بابا جی میرے پاس پہنچ گئے بابا جی میری شاپ پہنچ گئے اس ویڈیو کو اگر آ جا کے پورا دیکھیں تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ لڑکوں نے مجھے کال کی کہ حاجی غلام محمد آپ سے ملنے کے لیے آیا اب ایک بابا یار بزرگ بندہ میری شاپ پہ ملنے کے لیے آ گیا ہے کیا کہوں لڑکوں کو بغا دیں مت بھی ٹھائیں ایک بندہ یار چل کے آپ کے گھر آ گیا ہے کیا کہوں اور وہ میرے ساتھ مجھ سے سپورٹ مانگنے نہیں آیا وہ مجھ سے یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ دیفینڈ کر رہے ہیں یا وہ فلا 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 اس طرح کی باتیں مجھ سے یہ کرنے کے لیے نہیں آیا وہ اس لئے ہے کہ اس کے چینل کا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور ٹیکنیکل کام کرنے کے لیے اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو کام کر کے دے سکتا ہوں تو میں نے وہ اپنی طرف سے کوشش کر لی وہ نہیں ہوا اور اس بات پر میں نے وہ جو ویڈیو بنائی اس میں پبلک بہت زرہ خوش تھی کہ اس کا چینل ڈلیٹ ہو گیا ہے پرمانٹلی اس کا چینل اب واپس نہیں آئے گا اس بات پر پبلک بہت زرہ خوش تھی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ نہ تو نجمہ کے ساتھ میرا کوئی میٹ اپ ہوا نہ ہی نجمہ میری شاپ پر آئی نہ میں نجمہ کے ساتھ کوئی میٹ اپ کرنے جا رہا ہوں نہ میں نجمہ کی بیٹی کی شادی پر جا رہا ہوں نہ بابا جی کے ساتھ اللہ معاف کرے کو میری یار دوست ہی لگ گئی ہے ایک سیکٹا ایک سیکٹا ٹھیک ہے تو دین وٹیز دیس ہوا کیا آج سے جو تین چاہتے ہیں قبل ڈولی سسٹر کے کومنٹ سیکشن میں خاتون آئی بی خان آئی تنگ نام تھا ہوں جی بی خان ہی انہوں نے آکر جو کومنٹ کیا پروفیسر نجمہ کو باجی کہتا ہے پروفیسر نجمہ کے ساتھ ملا ہوا ہے پروفیسر جی وہ جیسے انہوں نے کہا ساتھ میں اور بھی خواباتین تھی جنہوں جن کو ان کی بات مناسب لگی اور وہ ان کے ساتھ ملکے انہوں نے جو ہے وہ مجھے مزاق کرنا سٹارٹ کر دیا مزاق کرنا سٹارٹ کر دیا یا مجھے تنقید کرنا سٹارٹ کر دی کہ پروفیسر کی بات جی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی میٹر ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کا سہین ہی نہیں ہے تو یہ اس طرح کر کے مجھے نجمہ کے ساتھ کیوں جوڑ رہی ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں جو ہے وہ ڈولی سیسٹر کے سیشن میں گیا پینویل پر بیٹھے میں نے وہاں پر بیٹھے پر فرسٹ آف آدھر کلر کر دیکھے دیکھیں باجی کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جڑ گیا ہوں اللہ ماف کرے میں زہرہ پھر ڈولی سیسٹر نے آگے بھی کومنٹ سیکشن میں خواتین لگی ہوئی تھی یہ خاتون اور میں نے خیل سے انہوں نے سیکشن میں جا کر بھی اس طرح کی باتیں کی اس سے پہلے شاید کسی اور سیکشن میں بھی انہوں نے ہوا ہوگا I don't know بلکہ جوہاں پر آئے انہوں نے بات کی میرے سامنے یہی آیا تو خیر جوہاں وہ جب یہ سارا کچھ میں نے دیکھا تو پھر میں نے مناسب سنجا کہ میں کمیونٹی لگا کے کلر کر دوں تو وہ کمیونٹی میں نے جوہاں وہ ان خواتین کے لگائی تھی جو کومنٹ سیکشن میں جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا I don't know انہوں نے کہاں سے سکھا کس نے ان کو بتایا کہاں سے ان کے پاس انفرمیشن I don't know تو انہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور پھر جوہاں خواتین سٹارٹ ہو گئی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میرے اگیس تھی پروپاگانڈا کیا جا رہا ہے آپ اس پروپاگانڈے کو سمجھئے اور کائنڈلی میرے ساتھی مت کیجئے میں میرے الفاظ بولتے ہیں میرا کام بولتا ہے میں کیا ہوں یہ میرا کام آپ کو بتا رہا ہے میری ہر ویڈیو میں میں جہاں وہ کھلا ڈولا ہو کر ستارہ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں میری ہر ویڈیو میں جہاں پر جہاں وہ نجمہ غلطی کرتی ہے میں نجمہ کو بجا رہا ہوتا ہوں بابا جی غلطی کرتے ہیں بابا جی کو بجا رہا ہوتا ہوں سلو غلطی کرتا ہے سلو کو بجا رہا ہوتا ہوں بابر غلطی کرتا ہے دل پر غلطی کرتا ہے جو بھی غلطی کرتا ہے میں سب کو بجا رہا ہوتا ہوں ستارہ کی سپورٹ میں سب کو پتا ہے گا یار یہ لوگ ستارہ کا یوز کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں سب کو اس بات کا پتا ہے میں سب کو بجا رہا ہوتا ہوں کسی کو نہیں شہوڑا آتا میرا کام بولتا ہے آپ لوگ میرے کام کو دیکھئے بجائے جو ہے وہ نجمہ کو باجی کہنے کے باجی کہنے سے میری اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہو گئی ہے بچ میں اس کو تنزیہ انداز میں کہتا ہوں اور میرے لیے یہ کرنا ضروری ہے یار میں ایک مرد ہوں ان سب خواتین میں میں کس طرح سے والفاز استعمال کرلوں جو آپ سارے کر لیتے ہو آپ کے لیے ایزی ہے میرے لیے ایزی نہیں ہے تو یہ میٹر ساری ہے رات لائک سیشن ہوا لائک سیشن میں مجھ سے سوال کیے گئے رات انفارچولیٹلی میں کیونکہ اس ایریے میں تھا کہ وہاں پر نیٹور کا پرابلم تھا اور میں جوائن نہیں کر رہا تھا ورنہا میں اس سارے باتیں وہی پر جا کر کلر کر دیتا تو یہ زیارہ بہتر ہوتا لیکن کیونکہ ابھی سیشن چل نہیں رہا اور میں ایک سیشن رات کو کنڈکٹ کروں گا بھی میرے چینل پر انشاءاللہ اور وہاں پر بھی خواتین کے کوششنز لوں گا اور جس پر میں رسپونس کروں گا اور ابھی یہ ویڈیو بنا کر چونکہ میں نے وہاں پر انناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو بنا کر آپ کو کلر کروا ہوں میں نے جو مجھ سے ریلیٹڈ کوششنز تھے جو اس ٹاپک سے اس کانٹروورسی سے ریلیٹڈ معاملہ تھے وہ بہتر انداز میں کلر کر دیا ہے سٹل آپ کے کوششنز رہتے ہیں سٹل آپ کے کوششنز رہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رات اور اللہ اسلشن جوائن کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ان سوالوں کے جواب بھی وہاں پر مل جائیں گے باقی نہیں بابا جی کے چینل کی بات کچھ لوگوں پر لگتا کہ بابا جی کا چینل ہائیڈ ہو گیا ہے بابا جی کا چینل عمر کو دے دیا جائے گا اور پروفیسوری کر کر آگا دے گا اللہ آپ کرے میں نے جو بات کہہ دی ہے نا بابا جی کے چینل ڈلیٹ ہونے والی اس کے میں نے پروف بھی دے دیا ہے کہ یوٹیوب ٹیم کہتی ہے کہ ہم اسے واپس نہیں کر سکتے پھر میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے اپنی جو ہے وہ وائٹی پارٹنر مینڈیجر جو ہیں خاتون انڈیا سے میں نے جو ہے وہ ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ کا انڈیا اپنی انڈیونٹ ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیجئے اور پھر مجھے اس پر اپڈیٹ کیجئے میں نے کہا تھا کہ یہ نائنٹی فائی پرسنٹ اڑ گیا پانچ پرسنٹ رہ گیا تو کل انہوں نے مجھے اپڈیٹ دی کہ سر جو پانچ پرسنٹ تھا وہ بھی کیا مطلب میرا یہ تھا کہ میں ایک کریٹر ہوں شاید مجھے اس طرح سے رسپونس نہ ملے تو وہ ان کے اندر کی ٹیم ہے ٹیم کی ممبر ہے تو وہ ان کے بات کرنے سے معاملہ الگ ہوگا تو انہوں نے بات کر کے بھی دیکھ لی ان کو بھی وہی رسپونس ملا کہ دیکھیں یہ ہمارے اینڈ سے ڈلیٹ نہیں ہوا یہ خود کریٹر نے ڈلیٹ کیا ہے تو کریٹر نے ڈلیٹ کیا ہے تو ہم واپس نہ دے سکتے تو بات یہ کہ دیکھیں میرے تو اپنی طرف سے کلیر کر دیا ہے میری اپنی طرف سے ہاتھ کر دیا ہے کھڑے بابا جی کا چینل واپس نہیں آئے گا اب اگر بابا جی کا چینل واپس آ جاتا ہے تو آکر مجھے بتائیے گا کہ بابا جی کا چینل واپس آئے ہم نے بھی یوٹیوب پر جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے کوشش کرنے کے باوجود بھی جب میں نے کہہ دیا ہے کہ بابا جی کا چینل واپس نہیں آنا تو پھر بابا جی کا چینل واپس آ جاتا ہے تو پھر دور فٹے مو ہمارے یوٹیوب پر پچھلے دو سال جھاک مارنے کے اب تک یہ نازی دن آئی آپ نے آپ کے سیمیلی کا بہت زیادہ چینل رکھے اور ساتھ اپنی دعوں میں مجھے بھی لازمی یا دکھے گا ملتے ہیں اس نئے ویڈیو مطلبتے کے لئے اللہ حافظ